ان ربی قریب مجیب اس کو پورے احساس کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیں ان ربی قریب مجیب پورے یقین کے ساتھ تاکہ آپ کی دعاوں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے دعائیں قبول ہو جائیں دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ بیان کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالی کی تعریف پھر درود شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال پس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عزوجلہ کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یعنی جو آخر میں ہم اتحیات پر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ باند کر کیا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورة الفاتح پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی کی سب سے پہلے حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم دروشری پڑھتے ہیں اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو یہ نماز کے اینڈ پر یعنی پہلے حمد و سنہ اللہ کا ذکر تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حمد و سنہ کا تعلق ہے تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین سنہ اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین سورة الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ پر مشتمل سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نماز یعنی سورة الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو گویا سورة الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں تعریف سے بات شروع کرتے ہیں پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی یعنی میری تعریف بیان کی اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سفرد کر دیے اور جب وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے تو گویا قرآن مجید کی پہلی صورت میں ہی ہمیں مانگنے کا عدب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور پھر ایاک نابدو یہ دعائے عبادت ہے و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں اور پھر جب بندہ اہدن السراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے رہنمائی ہے دین کے معاملات میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی ہم ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں ہم بہترین گائیڈنس وہی سے لے سکتے ہیں اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انجام کتنا پیارہ ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسری صورت البقرہ کی آخری دو آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعایا جملے پڑھیں گے یعنی اہد نصرات المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو اس لیے صورت الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہد نصرات المستقیم اور پھر آپ دیکھئے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم فکرمند ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہمد ہوتی کیا ہے ہمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال یہ تین لفظ یاد رکھئے گا اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہمارا بھی خالق وہ اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی ہو ہمارا رازق بھی ہو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ اسی کی طرف سے ہے اس لئے سب تعریف بھی اسی کی جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حق دار ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لئے ہے وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ تو مہربان ہے رحمان و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک ہی دنیا کے لئے باقی 99 آخرت کے لئے اس لئے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی اور پھر مالکیوں میں دین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے عمال کا فیصلہ ہوگا اس لئے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں اور پھر انام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے اور ان میں بھی نہیں یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو سورة الفاتحہ میں جہاں دعا کا عدب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے کیونکہ سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں لہذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو یعنی اس کی صفات بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے یعنی اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَحَجَّدُ قَالَ اس وقت کیا پڑھتے اللہم لک الحمد اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے ہے انت قیم السماوات والارد ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارد ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارد ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعت حق اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمتو وبک آمنتو وعلیك توکلتو وعلیك انبتو وعلیك خاصمتو وعلیك حاکمتو فاغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور آخر میں جو معصومن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگ رہے ہیں کیا فاغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما آلنتو اللہ تو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لئے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے صرف اپنے مسائل ہی یاد رہتا ہے صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہم بھولے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں اس لئے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے جو تیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں ہمیں بخش دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اللہ کی تاریخ بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم مانتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں یہ بھی ایک دعا ہوگی یہ سفارش ایک دعا ہے لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا آجزی دیکھئے ہمبلنس دیکھئے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں ٹھونگے مار رہے ہوتے اوپر نیچے بس تھوڑی سی ایکسرسائز حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ مانگو دیے جاؤ گے کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی یعنی اس دن سکھائی جائے گی اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گے یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں جس کو ہم بھولے رہتے ہیں اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں سارے دکھ دور ہو جائیں سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہ رہے اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے دو حصے ہیں ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے سورة الحجر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو تسبیح کرو وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورة النصر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ طَوَّابًا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے یقیناً وہ بڑا تعویٰ قبول کرنے والا ہے سورة الواقعہ میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ سورة الاعلا میں آتا ہے سَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْأَحْلَا یعنی باقائدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے ایک اور جگہ آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی وَإِمْ مِن شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ایک ایک ذرہ الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اہلِ ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہم تسبیح میں کتاہی کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہیں پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور حاملین ارش اللہ سبحانہ تعالی کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں کیا زبردست کام ہے ان کا جن کو سب سے عالی ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھیں وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں لہٰذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی فَلَوْ لَا أَنْكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے جب حالات مشکل ہو جائیں دل غم سے بھر جائیں سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے بداخلاقی کے جواب میں بداخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی تسبیح کرنے اللہ تو پاک ہے میں تو گناہگار ہوں مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے اور پھر سجدوں کی کسرت پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو کچھ خرچ کرنے کو دلنا چاہتا ہو خوف آتا ہو رات کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو ڈر لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتا ہے اتنا بڑا عجر و ثباب ہے اس کا یعنی معمولی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضاء بھر جاتی ہے گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بنبناہت ہوتی ہے یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونک آ جاتی ہے حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونک بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں جن چیزوں میں رکاوٹ آئی وی ہوتی ہے ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے اس میں بندش ہے ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول رہتے ہیں اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے اس قدر بھاری ہوں گے اور پھر فرمایا اور پانچمی چیز مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ سباب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے تو یہ پانچمی چیز ہے یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے دعائیں کرے گا لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا گا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ اور دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار پڑھا جائے تو یہ سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے ہر نقص سے اور ہر عیب سے ہر شبیح سے ہر مسیل سے نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے یعنی ہر ایک میں نقص ہے صرف اللہ ہی کامل ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے یعنی وہ کامل ذات ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقص نہیں تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں کچھ بھی کمی نہیں یہ بھی تسبیح کمانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمی سے کتاہی سے اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ان سب سے پاک ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہم کوئی شر بھی منصوب نہیں کرتے اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے تو یہ اللہ تعالی کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے ایمان کا رکن بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ وتعالی کی سنا اور تعریف ہے یہ تعظیم پاکیزگی اور تنظیح پر مشتمل ہے فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں رکھتے ہی نہیں تمام کائنات، ہیوانات، جمادات نباتات، ریت کے ذرات پانی کے کترے، ہوائیں بجلیاں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی نا یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی وہ پھر بھی جاری رہے گی اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا تسبیح ہی ہوگی اللہ تعالی کی حمد و سنا ہی ہوگی تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے دعا بھی اللہ تعالی سے کی جاتی ہے اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو کسی کے بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں ہم سب خطاکار ہیں ہم سب سے خلطیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لیں صحبان رکھ لیں ٹھیک ہے سبحان نام نہیں رکھتے یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک کیسے ہو سکتا ہے کوئی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے پیور ہے نہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بشی ہوتی ہے تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لئے چنا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہی تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں جو اذکار کرنے ہیں جو تسبیحات پڑھنی ہیں یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا اس صرف ون پرسنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و سنہ بیان کرنا بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و سنہ کرنا تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے کوئی بات کوئی کام کوئی اشارہ کوئی چیز ان سب کو نگیٹ کرنا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے دوسری طرف کہتے ہیں وہ بحمدی ہی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو اسے ہر عیب کو اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے یعنی ویسے تو آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آدھی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے یہ ساتھی آنی چاہیے یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے تیسرا ورزن ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچی نہیں سکتی ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے اس سے حیبت رکھتی ہے اس سے ڈرتی ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی کے تو بہت سے نام ہیں بہت سے صفات ہیں یہ اصل میں ہم اپنی کمائیگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق کی ادا نہیں کر سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالی کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے پھر ایک اور وجہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے اسی کی تعریف ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو کے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہہ رہےے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی ایک طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفاتِ کمال اور جمال کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معبود سب سے بڑا ہے یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں جن کی بڑائی اور عہبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہیں اللہ ان سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے وہ نکل جانی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے صرف زبان سے الفاظ نہیں دورانے بعض وقت ہم کسی کے پاس بہت دولت دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اچھا اتنا ایسے ہی کسی کے بارے میں گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس فلا چیز پانچ سو کروڑ کی ہے اچھا اب کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو دیکھ دیکھ کے واو کر رہے ہوں گے کہ پانچ سو کروڑ ہوئے 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 یہ انسان کی کمزوری ہے اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اگر آپ کہے کہ فلا کے پاس ایک گھر بھراوہ سونے کا ہے اچھا ہم دوسروں کے معلوم دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہم کسی کے علم کسی کے ڈگریوں اس کے پاس چار پی ایش ڈیز ہیں اچھا ہم متاثر ہو جاتے ہیں فلاں اتنا بڑا فلاں یونیسٹی کا پروفیسر ہے فلاں سائنٹسٹ ہے فلاں شاعر ہے فلاں ڈاکٹر ہے کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے بے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں پھر کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی اہمیت دیتے ہیں اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف الفاظ دور آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سب اقل رکھنے والوں سے بڑی اقل رکھتا ہے سب حکمت والوں سے بڑا حکیم ہے سب رزق رکھنے والوں سے بڑا رازق ہے غنی ہے القدیر ہے العزیز ہے الرحیم ہے پھر ایک اور ورجن ہے تسبیح کا سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوب الی میرے خیال ہے ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا اویلیبل ہے الحمدللہ تو آپ یہ کارڈ ضرور لے لیجئے اور اس کارڈ سے کم از کم یہ سارے ورجنز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں وہ پتا ہونے چاہیے ہیں اگر ہمیں یاد نہیں ہمیں سیکوئنس نہیں معلوم سیکوئس تو ہم نے خود ہی بنایا ہے یعنی ہم پھر مس کر جاتے ہیں جب کوئی چیز رینڈم لی پڑھنا ہے یا ہوتا ہے ادھر ادھر سے لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنج سورے کی طرح وصاب اس کو ایک وظیفے کی کتاب بنا لیں اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے محسوس کر کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ واقعی بڑا ہے تو پانچوہ جو ورجن ہے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عاشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اہلہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بکسرت یہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکسرت کہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگی تسبیح بھی ہم بھی اور پھر استغفار بھی اور اسی پر وہ آیت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی چھٹی تسبیح پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لئے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہہ ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح حمد کے ساتھ کتنی دفعہ؟ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں آپ جانتے ہیں کتنی؟ گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائیں مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنی ضررات آئیں ہم وہ بھی نہیں گن سکتے ہم وہ بھی نہیں گن سکتے اور ہر ضررے کے اندر ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹرون پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے ہم نہیں گن سکتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی یہ ستارے یہ سیارے یہ گیلکسیز یہ زمین یہ آسمان یہ سمندر یہ پہاڑ ہم تو اس پوری کائنات میں صرف ایک ڈاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس زمین کے اندر جو کہ چاہم اس کو بھی نہیں گن سکتے کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا میرا یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے وہ اتنی تعریف کے لائق ہے یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرب کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد ہے اور آپ کو معلوم ہے وَإِمِّن شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسے نہیں جو اس کی تصمیح نہ کر رہی ہو تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تصمیح میں لگی ایک ایک ذرہ اللہ کی تصمیح کر رہا ہے اس کے لئے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے گن ہی نہیں سکتے ہم سو دانوں کی تصمیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں ہم تصمیح کر رہے ہیں ایک سو دفعہ پڑھ لے نا کوئی سو دفعہ پڑھ لی ہے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں اس کو کیا پرواہ ہماری سو دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز آپ ذرا باہر نکلیں آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تو دائیں باہر رختوں کو دیکھیں پتوں کو دیکھیں چڑھیوں کو دیکھیں آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑھنے لگی تو میں ونڈو سے دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا یا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی اتنے اس کے فلیکس ہیں یہ سارے تسبیح کرتے میں گر رہے ہیں گر رہے ہیں سجدے میں پڑھ رہے ہیں سجدے میں پڑھ رہے ہیں حکم مانتے چلے جارے مانتے اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے جتنی دیر میں ختم ہوئے تسبیح کرتے کرتے گئے آغاز سے انتہا تک بارش کے کترے ہمائیں اڑتے پتے یعنی کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو بہت معمولی مثال ہے اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں عدد خلقی دل بھر کے کہا کریں عدد خلقی اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی تو جس کی تسبیح جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی اگر میں نے کتا ہی کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں اس کو نہیں پرواہ ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے جن، انسان، فرشتے، چھوٹے، بڑے، جانور، نھیوان پرنچ، رن، سب کے سب پھر اس کے بعد وردہ نفسی ہی اور اس کی نفس کی رضا کے مطابق یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے جتنی اس کے نفس کی رضا ہے جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تسبیح کو پسند کرتا ہے یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے وردوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا یعنی انسانیوں کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہوں اس کے بعد بھی حمد ہے وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی یہ نہیں کہ میرا عیم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی ہوگے بس میرا کام ختم نہیں اس سے زیادہ اس سے آگے وزنت عرش ہی اس کے عرش کے وزن کے برابر یعنی میں اتنی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے وہو رب العرش العظیم ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلہ پڑا ہوا ہو پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے سبحان اللہ اگر کرسی جو وسیع کرسی اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین اور آسمان کی گرسی کے سامنے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ آسمان ہیں اور آسمان کے بعد جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہیں جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے اسی لئے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابنی لی اندک بیتن فل جنت کہ قربی قرب ہو کیونکہ اس قرب میں لذت ہے اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑا ٹروت ہے جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا جس کے لئے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں اس نے اس کو پا لیا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و سنا ومداد کلماتی کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا جو کتابوں کی شکل میں اتارا جو اس کے لوحے محفوظ میں ہے یہ کلام اس کی بست کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیائی بن جائے تو یقینا سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اس کے برابر اور سے آئی لے آئیں دوسری جگہ پر آتا ہے سبا تو اب خور ساتھ سمندر بھی مزید آ جائیں تو خوشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر لیکن رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اس کے برابر اللہ کی تعریف اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں کیا کر لیا ہم نے کچھ بہت بڑا مارکہ پانے پھر کس بات کا حرور کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہیں ہم کتنے نیک ہیں یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہیے حاملینِ عرش جو فرشتے عرش اٹھائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مہا عبدنا کا حق کا عبادت ہم نے آپ کی عبادت کا حق کی ادانی کیا وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق کا دانی کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے لہٰذا ہم بڑی تسلیم ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی ہم تو ساری نیکیاں کر لیں یہ بھی کر لیے یہ بھی کر لیے یہ بھی خانے پورے کر لیے اور ساتھ بھی تسبیح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا بہتی خوبصورت کلمات ہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے تو لوگوں کی جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے یعنی ان کلمات کے لیے جو اس محبت اور شوق سے اس نے پڑے ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا افسوس کہ ہمیں زندگی میں بڑی دیر سے پتا چلا ہے اور جو ہم نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں ان کو ہم آٹو پہ لگا کے شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں لیکن انشاءاللہ اگر کوشش جاری رہی تو عادت بھی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سونی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی کہ میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں اور ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں علم ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ہم دو چار باتیں جان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا اور کیا سیکھنا ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے دبارہال اس میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ بڑائی کا اظہار ہے اس کی تعظیم ہے اس کی بہت زیادہ تعریف ہے اور اس کی تسبیح ہے صبح و شام پھر آٹھویں تسبیح سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برطر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک اور اس میں اللہ تعالی کے نام کی خیر و برکت کا ذکر بھی ہے تبارک اسمکا نومی تسبیح سبحان اللہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ اب ازر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے دسویں تعریف اللہم لک الحمد کلہ و علیکہ یرجو الامر کلہ اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریف ہے اور تیرے ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں ایک عرابی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے تو آپ نے اس کو یہ دعا سکھا دی اللہم لک الحمد کلہ ساری ہی تعریف تیرے لئے و علیکہ یرجو الامر کلہ سارے معاملات تیرے ہی حضور پیش ہوتے ہیں ہنی تعریف کا حق دار بھی تو ہی ہے اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے عمال ہوں یا کام ہوں یا جو بھی معاملات ہوں سب کے سب تیرے ہی پاس جا رہے ہیں اور پھر اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور پھر سبحان اللہ عدد ما خلق آپ سب بھی پڑھئے میرے پیچھے سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارد والسما سبحان اللہ مل اما فی السما والارد سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما احسا کتاب و سبحان اللہ مل اکل شئی میں اللہ کی پاکزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان اور زمین میں ہیں کیا کہا اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اتنی بھر بھر کے میں تعریف کر رہا ہوں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا یعنی لوح محفوظ میں اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے اور یہ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باروی تعریف ہے یا عبدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسالو اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے اے زندہ اور خائم رہنے والے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اب سوال پہ آ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانتا ہوں یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی چیز بھی مشکل نہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کا بھی باستا ہے الحی القیوم کا بھی تیر بھی تعریف بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تُو ایک ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تُو جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے یعنی وہ دیتا ہے تمہیں اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے اور پھر چودمی تعریف اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لک المنان بدی السماوات والارب زل جلال والاکرام اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یعنی پہلے تعریف کر لی ساری پھر آخر میں سوال کر لیا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہیں تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے جلال اور اکرام بالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے ذریعے دعا مانگی ہے جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے حمد و سنا کرنی چاہیے پہلی تفہہ احساس ہوا استاذہ کہ ایسے ہی تھم دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو ایسے ہی بس بیردھرک ایک دعا کرنا شروع کیا اور ایک دم میں نے کہا سبحان اللہ مجھے تسبیح سے عدب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ عدب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے ٹھیک ہے الحمدلہ ایک ہماری ایک ہوتی انفارمل کانورسیچن اللہ تعالیٰ سے لیکن عدب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک آجازی اور ایک جو فارمل ایک پورا اور اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنان جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں زندگی کی نعمت آزادی کی نعمت رزق کی نعمت اولاد کی نعمت بے شمار نعمتیں وہ نعمتیں بھول کر پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے ہی بے ڈھنڈے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کے ہر نعمت ہے لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرمابرداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے تو کیسا لگتا ہے چاہے اپنے بچے ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے یاد بھی نہیں کرتے شکر بھی ادا نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد صرف اس وقت اس کے پاس آتے ہیں جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بھی عدب کا خیال کیے بغیر ہم بس پھر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم جیسے تیسے کہہ دیتے وہ پھر بھی سن لیتا ہے پھر بھی عطا کرتا ہے کہ ان ربی رحیم ودود اللہ مہربان بھی ہے بڑی محبت کرنے والا بھی ہے جہاں وہ قریب اور مجیب ہے وہ رحیم اور ودود بھی ہے سازہ جی جب حمد اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا کرتے ہیں تو بھی فیل سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ اللہ ایسے فیلنگ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کو سمجھے نہ ان کی تعریف نہ کریں بالکل سازہ جی مجھے تو بس یہ ہی ہو رہا تھا سن کے وما قدر اللہ کا قدری کتنی دفعہ ہم نے مصبحات بھی پڑی اور تدبر کے ساتھ بھی پڑی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہے جیسے ہم بھول جاتے ہیں بار 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 اور اتنے اندر تک جیسے ایک جھنجور سی نہیں ہو گئی کہ اللہ کی تذبیر تو ہر مخلوق اس کی کر رہی ہے اور کتنی کنٹینیس کر رہی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں پھر تھوڑا سا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا اب یہ بس یہ ٹائم ہے تذبیر کا حالانکہ تذبیر بس ہمارا یہ ٹارگٹ ہے بس اتنی کر لی ہم نے ٹائم مخارر کر لی ہم تو گن گن کے دیتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازتا ہے کچھ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں تو ان کو ایک نالج بھی نہیں کرتے ہیں جی استاذک پہلی دفعہ لیکن تسبیح کا مطلب کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک کرنا اور حمد پھر اس کی تعریف کرنا مطلب یہ بات مجھے باقی پہلی دفعہ سمجھ آئی اور اب الحمدللہ تسبیح کرتے ہوئے اور حمد کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم حمدللہ وہ ایک ہوتا ہے تذکیہ اور پھر ہوتا ہے تحلیہ تذکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو پاک ساف کرنا اور تحلیہ ہوتا ہے اس کو بیوٹی فائی کرنا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہم ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب کوئی کمی کوئی نقص کسی قسم کے اس کے کمال میں بھی کوئی کمی ایک تو ویسے کوئی عیب نہیں اور ایک ہی اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس پرفیکشن میں کوئی کمی نہیں ہے یعنی کہیں سے بھی کم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد حمد یعنی پھر تعریف بیان کرتے ہیں پھر تحلیہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ بھی ایک تصبیح ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ